السلام علیکم دوستو ویسے تو سرکارِ غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کی بے شمال کرامت مشہور ہے آپ کا نام ہی ایک کرامت ہے کی جب کوئی انسان حضور غوثِ پاک کا نام لیتا ہے تو اس کے جسم میں تاز کی آ جاتی ہے دوستو اسی طرح سرکارِ غوثِ پاک کی مردوں کو زندہ کرنے کی کرامت بھی بہت مشہور ہے کی کس طرح سے وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے آج کا واقعہ بھی یہی ہے کی جب خبرستان میں حوثِ پاک کی کرامت سے تین سو مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے تھے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بلکین دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی دلچس واقعے کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمائی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بیبہ عورت اپنا مردہ بچہ لے کر آئی اور رو رو کر کہنے لگی کی میرے شہر کی یہی ایک نشانی میرے پاس رہ گئی ہے اور اگر یہ بھی مجھ سے جدہ ہو گئی تو میری جینے کا سہارا ٹوٹ جائے گا حضرت عبداللہ سمائی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کی اس بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے آپ نے اس عورت سے کہا کی اس کا تو انتخال ہو چکا ہے اب تم اسے لے کر اپنے گھر چلی جاؤ اس کے بعد وہ عورت روتی ہوئی جانے لگی اس سمیں غوثِ پاک ایک چھوٹے بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بے پناہ مقام عطا کیا ہے اس کے بعد غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے سرکار غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کو سارا ماذرہ سنایا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت پر ترس آ گیا اور آپ نے اس عورت سے کہا امہ جان آپ کا بچہ مرہ کہاں ہے وہ تو زندہ ہے آپ دیکھئے تو سہی جب اس عورت نے بچے کو دیکھا تو بچہ حقیقت میں زندہ ہو گیا سبحان اللہ اور حرکت کرنے لگا اسی وقت آپ کے نانا جان بھی وہاں آ گئے اور آپ کو بھور کر دیکھا تو آپ نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا اور آپ کے نانا آپ کے پیچھے آنے لگی آپ دوڑتے ہوئے وہاں کے خبرستان میں داخل ہو گئے اور آپ نے خبرستان میں کہا اے خبرستان کے مردوں میری مدد کرو آپ کا اتنا کہنا ہی تھا کی تین سو مردے اپنی خبر سے نکل کر باہر آ گئے اور پھر وہ لوگ آپ کے اور آپ کے نانا جان کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے حضور غوث پاک کی یہ کرامت دیکھ کر حضرت عبداللہ سمائی رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو کر مسکرانے لگے آپ کے نانا نے اپنا سر مبارک نیچے کر دیا اور فرمایا اے عبدالقادر ہم تمہارے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے سبحان اللہ محترم عزیز دوستو یہ شان ہے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کی آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے فیلحال ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند اور اونچی ہے اگر آپ ان کی کرامتوں کو سنیں گے تو آپ کا امان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی دنیا بدل جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اچھی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بل لیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ